ڈیڈاول پنڈی میں واہ کینٹ روڈ پر مٹی سے بھرا ڈمپر گاڑی پر اُلٹ گیا ہاتون سمی چار افراد جامحق ایک شخص زخمی تشویشناک حالت میں اسپیتال متقل کر دیا گیا حادثاتی اس دفتاری کے باعث پیش آیا فوٹیج بھی سامنے آگئی نواز شریف اور مریم نواز سے چینی صفیق کی ملاقات پرزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنا ایکنومک زون قائم کرنے کی پیش کرش کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزیں برپا کر سکتے ہیں عوام کی قربت سے نجات دلانے کے لیے چین کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے نواز شریف بولے چین کی معاپنے سے ٹیکنالوجی میں جدت لانا چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے ساتھ ارب ڈالر کے کرس پروگرام کے آج منظوری کا امکان انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اگزیکٹیو بورٹ کا اشلاس آج ہوگا وزیر خزانہ محمد عرنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف بورٹ ساتھ ارب ڈالر کے کرس پروگرام کی منظوری دے گا پالیسی ریٹ کا محصر مائے کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت اقدامات سے مہنگائی اور اشارہ سوٹ میں کمی آئی ہے پاکستان میں سی پیک کے فیس ٹو کا آغاز ہونے جا رہا ہے بورٹ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف میں تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دیں اپنے انتہائی انتہائی باعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا چین کا یو ای کا کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دیں معاہدے پر چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اہام کردار ادھر کیا وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو کہاں اجتماعی کوشش اور اداروں کے بھرپور تعاون سے موشی چیلنجز پر قابو پایا موشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے ایلیکشن کمیشن کا مقصوص نشستوں سے مطالق اشلاس پر اشلاس چیف ایلیکشن کمیشنر سکنز سلطان راجہ کی زیر سدار ساتھ میں بیٹھت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے مطالق اور قانونی ماہرین کی تجابیز پر شروع کا گبری سپریم کورٹ نے مقصوص نشستے تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے رکھا ہے آئینی عدالت ملک اور وقت کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کے لیے کمر قسلی شازیہ مری کہتی ہے عدالتیں سیاسی مقدموں میں مصروف ہیں ہزار مقدمات التوا کا شکار ہیں عدالتوں کے پاس عام آدمی کی رودات سننے کے لیے وقت ہی نہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا قانون پاکستان کی عوام کیلئے بنانا ہے جو پاکستان کی عوام کے مسائل سے ہی ناواقف ہوں پاکستان کو آئی ایم ایف سے نہیں کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے جو آج بھی ان تمام تر مجبوریوں کی باوجود قرارل گورنمنٹ کو ساٹھ فیصد اور صوبائی حکومت کے نائنٹی سیبن پرسن دیتا ہے ریبنیو پاکستان کو آئی ایم ایف کے بجائے کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے وفاقی وزیر خالد مقول صدیقی کہتے ہیں تمام تر نامسائل حالات کے باوجود کراچی وفاق کو ساٹھ اور صوبے کو ستاملے فیصد ریبنیو دے رہا ہے اس طرح گھر نہیں چلتے صوبے اور ملک کیا چلیں گے کراچی میں رش بڑھ گیا لیکن ڈانہ ختم ہو گئی میٹرو پولٹن کراچی اب دہات نظر آتا ہے لوگ قبضہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں چہرے قائد کو پندرہ سال سے نظر لگی ہوئی ہے عاصف علی زرداری اور نواز شریف کی خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس احتساب عدالت پہ چلے گا یا نہیں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا احتساب عدالت نے فارکین کے دلال مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا جو چودہ اکتوبر پسن آیا چاہے گا پریکٹس ایم پروسیجر ترمینی آرڈننس کے خلاف درخواست لوہرہائی کوٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق پیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسس آلیا نیلم نے شہری مدیر احمد کی درخواست پر سمات گیا وکیل نے موقف اپنایا آرڈننس مفاد عامہ کا معاملہ ہے تمام بارز نے ترمیم کی حمایت نہیں کی حکومت سے آئینی ترامیم پر مذاکرات انتخابات کو تسلیم کرنے کے مترادل تھے آپوزیشن جماعتیں کسی دباؤ یا لالچ میں آ کر عبان کا ساتھ نہ چھوڑے مشہر اطلاع کے بھی بیرشتے سیف کہتے ہیں مذاکرات غیر منتخب حکومت کو جائز کرا دینے کی کوشش ہے موجودہ پارلمین نامکمل اور غیر آئینی ہے اسے قانون سازی کا حق نہیں سپریم کورٹ بھی انتخابی عمل کو متنازع قرار دے چکی ایسی حکومت سے آئینی ترمیم پر مذاکرات آئین جمہوریت اور عدالتوں کی توہین پاکستانی پاکستان سے دہشتگردی پر تشبیش ہے دہشتگردی کی سرگرمیاں مہلے خطرہ ہیں سردہ بائیڈر نے آفغان جنگ کے خاتمے کے بعد ان سرداد دہشتگردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترضی دی امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس بھارتی ایجنٹس کے امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش پر سوال ہوا تو جان کربی نے کہا دوستی کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمیشہ اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے ہمارے نیشنل انٹریسٹ میں ایک استحاکام خوشخال اور امن پورن پاکستان ہونا چاہیے ہم جو بھی حکومت پاکستانی لوگ خود پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ کی تعلقات جو ہے وہ بہتر ڈیکھنا چاہتے ہیں خوشحال، مستحقام اور پورن پاکستان امریکہ کے اپنے بفات میں ہے اردو ترجمان امریکی محکمہ خاجہ مارگریٹ میکلوڈ کی اے آوائی نیو سے خصوصی گفتگو تاہا پاکستانی عبام کئی دہائیوں سے دہشتگردی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں ہم بہتر پاک بھارت تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان سرمایہ کاری کا فروغ چاہتا ہے جس کے لئے مستحقم اقتصادی صورتحال کا ہونا ضروری ہے آئی ایم ایف کی اصلاحات پاکستان کے لوگوں کے لئے فائدہ مند مکوسہ کشمیر میں موزی سرکار کا انتخابات کے ڈھونگ کا دوسرا محلہ شروع ہو گیا وادی کو بھارتی فوشس نے چھاؤنی بنا دیا ہر طرف خوف وحراز ہے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لئے وادی میں دس لاکھ بھارتی پوجیتائنات مقبوضہ کشمیر کے امام نے انتخابات کا بوئی کارٹ کر دیا وزیر اعظم آزاد کشمیر چودوی انوار الحق کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہر اگھے کشمیر کا درینا مسئلہ صرف یون قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے خوشحار اور مضبوط پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی زمانت ہے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میرچ کے لئے پاکستان کے پندرہ رکنی سپوارٹ کا اعلان شان وسوک کپتان اور سعود شکیر نائف کپتان برقرار قومی ٹیسٹ سپوارٹ میں نمان علی اور آمیر جمال کی شمولیت بابر آزم آمیر جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد ٹیسٹ سپوارٹ میں شامل رزوان نسیم شاہ سائم ایوب صحفراز احمد شاہی نافریدی اور دیگر کھلاری سپوارٹ کا حصہ پاکستان انگلینڈ کو پہلا ٹیسٹ ملتان میں سات سے گیارہ خوبر کھیلا جائے گا چیمپینز کپ کا پہلا ایلیمنیٹر آج سٹالینز اور لائنز کے درمیان کھیلا جائے گا گزرستہ روز پینٹرز نے مارکھورس کو شکست دے کر فائنل کی سیٹ کنفرم کر لی ایک سو ارتیس رنس کا حدف بہت آسانی چوبیس میں اوور میں حاصل کیا مارکھورس کی ٹیم پہلے کھیل کر ایک سو سینتیس رنس پر ڈھیر ہوئی ساتھ بلے باس ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوں سکے سائم ایوب نے پانچ اور محمد حسنین نے تین وکے اڑائی دونوں مسترکہ تو اپنا میچ کے ہیرو قرار مارکھورس کی ٹیم دوسرے ایلیمنیٹر سٹالینز یا آلائنز سے جمعہ کو ٹکرائے گی تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں اور ایبانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف ایک سو نووے ملین پانڈ بریفرنس کی ایڈیالوجی ساماتوشہ بی بی کے وکیل کیا دم حاضری کے باعث کیس کے آخری گواہ پر آج بھی جیرانہ ہو سکی احتساب عدالت نے سامات جمعے تک ملتوی کرتی